بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں سیبی کازمی ناظرین میاں محمد نواز شریف صاحب کی لندن رخصتی مکمل ہوئی میاں صاحب تو چلے گئے لیکن جاتے ہوئے بہت سے سوالات چھوڑ گئے مثال کے طور پر کیا میاں صاحب واقعی اتنے زیادہ بیمار تھے ان کے پلیٹلٹس واقعی اتنے گرے ہوئے تھے کہ وہ ہشاش بشاش شیف کیے ہوئے اچھے کپڑے پہنے ہوئے چیل قدمی کرتے ہوئے ان کی ویڈیوز اور تصاویر آ رہی ہیں کیوں میاں صاحب ایک بستر پر لیٹے ہوئے جس طرح ان کی تصاویر پہلے نظر آتی تھی اس طرح نہیں یہ ایک بہت بڑا سوال ہے میاں صاحب کے لئے قطر ہی کی کیوں شائع سواری آئی جس کو انہیں ائر ایمبولنس کا نام دیا گیا پھر یہ کہ کیا میاں صاحب ڈیل کر کے گئے ہیں کون سے ادارے نے انہیں اجازت دی اور سب سے بڑھ کر کہ کیا میاں صاحب چار ہفتوں کے بعد واپس آئیں گے یا نہیں عمران خان صاحب وزیراعظم پاکستان نے ایک تقریب میں چیف جسٹس آصف خوصہ صاحب کو براہراس مخاطب کرتے ہوئے کہا ذہین چیف جسٹس ہے میں ان کی بڑی رسپیکٹ کرتا ہوں چیف جسٹس خوصہ کی اور آنے والے چیف جسٹس گلزار ان دونوں سے میں آج کہنا چاہتا ہوں کہ ہمارے ملک کو ازاد کریں انصاف دے کے یہ جو پرسیپشن بنی ہوئی ہیں پاکستان میں کہ طاقتوار کے لیے ایک قانون اور کمزور کے لیے دوسرا یہ ہماری تاریخ رہی ہے یا طاقتوار ٹیلی فون کر کے فیصلے لکھواتے رہے ہیں بریف کیس پگڑ کے ایک چیف جسٹس کو انہوں نے فارق کروا دی جس کے جواب میں چیف جسٹس نے ایک تقریب میں ہی کہا طاقتواروں کا تانہ یہ ہمیں نہ دیں ہمارے سامنے کوئی طاقتوار نہیں ہے ہمارے سامنے طاقتوار صرف قانون ہے جس پٹیکلر کیس کا حوالہ وزیراعظم صاحب محترم نے دیا میں اس پر کومنٹ نہیں کرنا چاہتا لیکن ان کو پتا ہوگا کہ اس کے کسی کے باہر جانے کی اجازت خود انہوں نے دی تھی وہ اس کیس پر مزید بات نہیں کرنا چاہتے لیکن شاید عمران خان صاحب نے سات عرب کی شرط بھی رکھی لیکن ہائی کورٹ نے کس طرح اس شرط کو تبدیل کیا اور ایک کچھے پیپر پر پر پکا کام کرتے ہوئے وزیراعظم صاحبک جو وزیراعظم شہباز شریف صاحب ان کی شخصی زمانت پر باہر بجوا دیا جو ایک عجیب و غریب اور انوکھا کیس تھا لیکن ہمیں اس چیز کو مد نظر رکھنا ہوگا کہ ہمیں عدلیہ پر اور اداروں پر اتنی تنقید نہیں کرنی چاہیے کہ پہلی دفعہ جو ادارے سیم پیج پر ہیں وہ آپس میں ان تنقید سے اپنی پرسپشن کو بہتر کرتے ہوئے خراب ہو کیونکہ چیف جسٹس موجودہ چیف جسٹس ہیں وہ بڑا زبردست کام کریں موڈل کوٹس انہوں نے بنائی چوبیس لاکھ کیسز نپٹائے اور اس کے علاوہ وہ ایسے کام کریں جن کی میڈیا میں ہائی لائٹ نہ ہونے کے باوجود ایک زبردست انداز میں قانون کی اجارہ داری قائم کرنا چاہتے ہیں تفتیش کے مراحل شہادتوں کا سلسلہ پاکستان کا بوسیدہ نظام پولیس کا سسٹم اس سب میں بہتری کی بہت بڑی گجائش ہے جس پر کام ہوگا پولیس ریفارمز کے نام سے دوسری طرف چیرمن نیب نے بھی یہ کہا کہ اب ہواوں کا رخ بدلے گا چودہ مہینوں کی گورنمنٹ میں جو لوگ ہیں اگر وہ کرپشن میں ان کی بھی اب کرپشن کھلے گی سب سے امپورٹنٹ بات تو یہ ہے کہ اگر چیرمن نیب صاحب کے پاس یہ عودہ ہے تو یہ بھی بلا تفریق اعتصاب کیوں نہیں کرتے چاہے وہ حکومت چودہ مہینے ہو یا سنتس سال کی ہو ہر شخص کا بلا تفریق اعتصاب ہونا چاہیے کیونکہ جب آپ ایک پارٹی کا اعتصاب کرتے ہیں تو پھر باقی لوگوں کو دکھانے کی خاطر پھر آپ کو جو لوگ ناکردہ گناہوں میں ان کو بھی پکڑ کر اپنے اوپر لگا ہوا الزام صاف کرنا پڑتا ہے جو کہ کسی صورت میں انصاف نہیں کہلاتا اس کے علاوہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ پچھلے دنوں چودری پرویز علائی نے ایک انٹرویو میں ایسی باتیں کی کہ پاکستان تحریک انصاف کو بنایا کس نے جس کی بری طرح ایک تردی جو علیم خان نے بھی کی اور جانگیر ترین نے بھی کی چودری پرویز علائی صاحب کو اس دھرنے میں ایک امپورٹنس ملی جو کہ مولانا فضل نعمان صاحب نے انہیں دی اور چودری صاحب کو بھی ایک کچھ عرصے بعد میڈیا میں دوبارہ ایک نظر آیا کہ پلیٹ فارم پہ جہاں پر وہ کھل کر بول سکتے تھے کیونکہ وہ کافی عرصے سے پنجاب میں خاموش ہیں ایسے میں چودری صاحب بھی بولے اور جان بوجھ کر ایسا اور ایسی باتیں بولے تاکہ ان کے دوبارہ انٹرویوز لیکن اب وہ کبھی کان کا درد اور کبھی ناک کا درد اور کبھی دانت کا درد بہانہ بنا کر میڈیا سے چھپ رہے ہیں کیونکہ تردید آ چکی ہے اور دوسری طرف دھرنا والے بھی جب میہ صاحب جیل سے نکلے اسلام آباد سے تو دھرنا ختم ہوا میہ صاحب لندن پہنچے تو روڈوں سے بھی دھرنا ختم ہو گیا تو اس کا مطلب تھا کیا مسلمی نون کے لیے دھرنا تھا ایسے میں ان تمام باتوں میں ہم جو سب سے اہم بات بھول ہیں وہ یہ کہ پاکستان کی معیشت ایک مصبت طرف جا رہی ہے سٹاک ایکسچینج اس وقت جرمنی اور نوروے سے بہتر تین ماہ کی پروگرس کر آپ دیکھیں تو نظر آ رہی ہے آپ کا انڈیکس 38000 تک پہنچ چکا ہے یہ تین مہینوں کی پرفارمنس سب سے زیادہ ہے آپ کا کرنٹ ڈیفیزٹ جس کا مطلب آپ کی ایکسپورٹ بڑھتی جا رہی ہے ایمپورٹ کم ہوتی جا رہی ہے 268% فورن انویسمنٹ نوروے سے اور چائنہ سے آئی یہ تمام وہ اقتماعات ہیں جن کی بنا پر آپ کی معیشت ایک زبردست انداز میں بڑھنے کے لیے تیار اٹیک آف پوزیشن میں چلی گی ایسے میں کیا غریب آدمی کو عام آدمی کو بھی فائدہ پہنچ رہے یا نہیں پاکستان کے ایک مایاناز تجزیہ نگار چودری غلام حسین صاحب جو کہ اپنے منفرد انداز سے بہت مشہور ہیں ان کے سامنے یہ سوالات رکھتے ہیں اور ان سے پوچھتے ہیں میرے ساتھ رہے ملتے ہیں ایک بریک کے بعد چوہ سب یہ بتائیں کہ ابھی عمران خان صاحب کی طرف سے بھی جو ہم نے دیکھا کہ عدلیہ پر تنقید ہوئی اس کے بعد چیف جسٹس صاحب کا جواب بھی آیا پھر ابھی نیب کے جو چیر میں ہیں ان کی طرف سے بھی ہواوں کا روخ اور مجنو لیلہ کی باتیں تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ اب اداروں میں ایک پیج پر ہونے میں کوئی تھوڑی سی تبدیلی یا تھوڑا سا کچھ فرق پڑا ہے میں نے اس وقت دو تین چیزیں چل پڑی ہیں ایک تو پہلی یہ بات ہے کہ جو یہ نوازشی تو وہ باہر پیجا جیا ہے نا جس سے طرح حالات و واقعات بیش آئے ہیں جس سے پوری ملک میں اور پوری دنیا میں جذر جذر پاکستانی ہیں ان کی بہت بڑی اثریت جو ہے وہ کوئی لانت کر رہی ہے کہ جہاں کوئی نظام نہیں ہے جس کی جو مرضی ہے جس کو مرضی خرید لے جس کو مرضی پیج دے اور جوت پر جوت جوت پر جوت اور موبال گار آئی ہے اور ایگزاجریشن جو ہے اس کے ذریعے پورے ملک میں ہیجانی کیفیت کیاری کر کے تو یہ حالات جو پیدا ہوئے ہیں اب اس کا جیسے ہو ناکامی اور شکست ایسا ناوارس پچھا ہوتا ہے جس کا کوئی والی والس نہیں تو اس ہی طرح یہ ہو رہا ہے کہ کوئی یہ ماننے کو تحادی نہیں ہے کہ نوازشیر کو یہ سالی رہنٹیں یہ دلوائی دے ہیں کس نے دلوائی اس بجے سے اب بال ادر پھینک رہا ہے ادر پھینک رہا ہے ادر پھینک رہا ہے اس وجہ سے کوئی تھوڑا سا تاثر یہ ہے کہ اداری پیج پر نہیں ہے لیکن جو بڑے ادارے ہیں مطلعہ فاج ہیں اور اس کے اجنسی ہیں اور وزیراعظم عمران خان کی حکومت ہے وہ میری اپنی حتمی راہے یہ ہے اور اطلاع کی بنیاز پر اور خبروں کی بنیاز پر کہ وہ ایک پیج پر ہیں اگر وہ نہ ہوتے تو جس طرح پذل المان چار چار ہزار یا اس سے زیادہ یا کم بندے لے کے آگیا تھا تو وہ اپنا اہدا پورے کل سکتا تھا تو جس طرح جس طرح جس طرح جس طرح امیر خوار کوئی پوچھتا نہیں جس طرح جس طرح وہ خالی آتھ رہتے ہیں تو یہ نہ ہوتا ان کا دھرنا بھی چوئی صاحب اس طرح نہیں تھا کہ جیسے وہ میہ صاحب جیل سے نکلے تو انہوں نے اسلامباد کا دھرنا بند کر دیا جب میہ صاحب لندن پہنچے تو انہوں نے روڈوں پر وہ جو شروع کیا تھا وہ سارے ریکاؤٹیں اٹھا دی تو کیا یہ دھرنا صرف کیا میہ صاحب کو فسلیٹیٹ کرنے کے لئے کیا گیا تھا میں کاملزم مولانا کے تو اپنے مقاصف سے میں امام خون کا سیفر لے کے جاؤں گا اور یہ ڈیر کا ایجنٹ ہے ڈھنا کا ایجنٹ ہے اور ساتھ آپ کے کاملی ساتھ بہت سارے ایجنٹ ہے یعنی دانشوالی ملوگوں کے دو جن میں اگر نواش شکر ہے امام خان سیفر کے ساتھ پر مسئلہ ہی نہیں ہے یعنی یہ سیفر لینا جو ہے اس طرح یہ خالت کیا رہا ہے تو وہ کیونکہ نوالی کا مقصر ہی بہت ہو گیا ان کا پورا ہو گیا معاشر کو رہا ہے ہی دلانی سے دلوات لوگوں کو قائل چلے گئے جنہوں نے تو جو سائفہ لگایا تھا بندے دیئے تھے وہ بساہ کر لیے وہ ساتھ تکھا آپ کی بات سوشل میڈیا پر طریقہ انصاف کا جو ورکر سپورٹر حمایتی لوگ ہیں جو نرم گوشہ رکھتے ہیں وہ لوگ بڑے مایوس اور پرمید نظر نہیں آ رہے اور اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ ان کی دیکھیں ٹویٹس دیکھیں تو نظر آ رہا ہے کہ جس طرح وہ لوگ حکومت پر گرج رکھتے ہیں انہیں غصہ ہے کہ عمران خان صاحب نے ان کی بات وہ کیوں نہیں مانی اور میاں صاحب کیوں چلے گئے ہیں تو اس صورتحال میں اداروں پر بھی تنقید ہو کر رہے ہیں انہیں کچھ کہنا چاہیں گے آپ وہ تو جتنا جو ہم سے کی لوگ ہیں کہ جو عمران خان صاحب نے اس لیے حمایت کر رہے ہیں پہلے دن سے کہ ہم نے ہر طرح سے صلیح کر رہی کہ یہ شخص کسی بھی کرا بات دیانہ کنی بادنیت نہیں ہے محبے وطن ہے تو آپ مالی قرآن میں ہسری کرنا جائے گا یہ دس بارہ سال سے میں نے ان کا ساتھ دینا شروع کیا اور کبھی پیچھے مر کر نہیں کہ آج بھی سحریکی انسان کی حکومت ان کی باستی ان کا سارا کارکردری ایک ہی نکتہ ہے کہ عمران خان اس وقت کا تبہی مانی کا اور باستی کی کا اور رونڈ مار کا کوئی ان پر چاہی نہیں ہے ورنہ کارکردری سفر ان کے بندے ان نہائیت نہائیت سے باتنوان اور ترپس اور نہل اور پانچ سور پیانی چھوڑ رہے اور ترپشن جو ہے ایک چھوڑ رہی ہے کہ آپ تو باہر بیٹھیں کانی صاحب اللہ کی پناہ معاف کرنا کہ کئی دنہ بڑھ لی ہے تو پھر لوکہ نے مراد خانی کے لیے ایمان داری ہے اور نیٹی کی چکنی ہے تو اس طرح کوئی تبدیلی نہیں آگا اچھا چودری پرویز علیہ صاحب نے ابھی ریسنٹ ایک انٹریو میں انہوں نے کیا اس طرح یہ کیا بلندر اس سے آپ کہیں گے کہ اس وقت تو وہ بولے نہیں ہمیشہ جب وہ کہا جاتا چود سب کے لڑائی کے بعد مکہ یاد ہے تو اپنے مو پہ مار لینا چاہیے وہ کس طرح یہ باتیں انہوں نے چھیڑ دیئے بلی نہیں بہت جو پیناہ کے جب سورکل پیدا ہوتی ہے وہ کچھ دنوں کی پرچاندنی کی وہ بلو فضل الرمان کے پاس جا رہے ہیں میں جا رہا وہ آ رہے ہیں شراط جا رہے ہیں وہ ان کے شاہد سارا کوئی سا مارے حوالے ہو گیا تو اب جو یعنی لیٹیس یہ پوزیشن ہے کہ وہ زہر ضروری عظیم پانے میں کہہ جئے کہ میں تو پہلے ہی کامل ہو جو کسی نے نہیں کہا تو اسطلاہ بھی باتیں کرنی نہیں چاہیے پھر دوسرے یہ الزام لگا جائیں گے تو یہ پرویز نہیں ہے اور پھر شجاعت کو مسلم نے یہ نور سے تکھانے عزیز جو پرویز مجرد کا سکری جو جاستہ ان کی پراؤری تھا تو ہم ہم ان چکروں میں نہیں پڑھتے اپنے کانسے پڑھ کے بھنے تو میرا نہیں شہال ہے اور چھوئے سب ابھی معیشت کی طرف اگر دیکھیں تو مصبت چیزیں نظر آرہی ہیں جیسے ٹیکس بھی کٹھا ہو رہا ہے کرنٹ ڈیفیسٹ بھی کام ہو رہا ہے اس کے علاوہ اگر آپ یہ دیکھیں کہ جس طرح وہ خان صاحب سٹاک ایکسچینج کی بات کرتے ہیں یا فورن انویسمنٹ کی بات کرتے ہیں کیا مستقبل میں بھی خوشخبریاں ملیں گی کیا غریب آدمی کو بھی وہ سب کچھ ملے گا جس کا وہ اقدار ہے بھئے ہمارے لزید تو ایک ہی کچھ خبری ہے اللہ کو جان جو نہیں ہے جب خان صاحب الکسن ایت کے تھے اور ابھی وزیر ازم نہیں بلے تھے تو امرار خان صاحب بیٹھے تھے اور یہ جہان کی ترین بیٹھے تھے سمی کہلا میں میری ملکہ تو محضر خان صاحب اگر عام آدمی غریب آدمی کی زندگی میں انقلاب نہیں آتا دو ترین یا تھی تو میرے نزید آپ بس انت بنائیں یا کوئی اور بنائیں اس سے کوئی پاڑ نہیں اور نے کہا بالکل ٹھیک ہے اور وہ باتیں نہیں کرتے ہیں لیکن پرابلم ان کا یہ ہے کہ ملکہ ان کو کہہ کیا 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 یہ ہٹنا چاہیے مصببت بھی ایک ہی ہے کہ عام آدمی جب صبح ہوتے تو ہمیں پپا چلے اس کو کھانے پینے کی چیزیں سیسی ملی ہیں اس کو روزگار کے موقعیں ملی ہیں اس کو انصاف ملیا ہے اس کی دادسی ہو رہی ہے اور اس کے رہنے کے چھتر کام کرنے کو حالات ملی ہیں تو اگر تک یہ خواہ بھی ہے جی ناظرین آپ نے آج کا پروگرام دیکھا آپ نے چودی غلام حسین صاحب کی سیدھی سیدھی کھری کھری باتیں بھی سنی جب تک معیشت جتنی مرضی آپ کی اونچی چلی جائے آپ کے پاس جتنے مرضی فور انویسمنٹ آجائے لیکن تیم سبی کاظمی کو اگلے پروگرام تک لئے اجازت دیں خدا حافظ